السلام علیکم ویورز ڈراما سیر حسرت کی اگلی قسم میں آپ لوگ دیکھیں گے حارون جس نے حمزہ کو گرفتار کروا دیا تھا تو ارحم بھی فبیحہ کی مدد کرتا ہے حمزہ کو رہا کروانے میں اب آہستہ آہستہ ارحم بھی فبیحہ کی طرف کھیچا چلا جا رہا ہے اس سے اب سنایہ بری لگنے لگی ہے کیونکہ اب اس کا دل فبیحہ کی طرف جا رہا ہے سنایہ کا بھائی اور بابی آ کر ارحم کے گھر والوں سے معافی بھی مانگتے ہیں اپنے رویہ کی لیکن ارحم اور اس کی والدہ ابھی بھی سکون نہیں ملتا تھندک نہیں پڑتی ارحم بھی اب سنایہ سے بات پر بحث کرتا ہے اور پھر آگے سے سنایہ بھی اس پر سنا دیتی ہے کہ اب بیوی تو تب بھی اچھی لگے گی جب میکے والے جھکیں گے تو ارحم بھی آگے سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ گمان ہو کہ تم مجھے منا لوگی اس طرح بھر روز دونوں میں جگڑے ہوتے ہیں اب ارحم کی والدہ خود فبیحہ کی وجہ سے کافی خوش رہتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اس کے آنے سے گھر میں رونک ہو گئی ہے ارحم جب جلدی آفیس سے گھر آتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اور فبیحہ کے ساتھ کھیلتا ہے یہ سب دیکھ کر ارحم کی والدہ تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ انہیں تو بس ارحم اپنی بیوی کے ساتھ خوش اچھا نہیں لگتا اب آہستہ آہستہ ارحم کی والدہ اور فبیحہ ایک دوسرے سے اچھی دوستی کر لیتی ہیں دونوں ایک دوسرے سے اپنے دکھ شیئر کر دی ہیں ارحم کی والدہ جب اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کرتی ہے کہ فبیحہ ان کے گھر کام کرتی ہے ان کا خیار رکھتی ہے تو ہانیہ جو اپنی ماں سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں تو فورا اپنی والدہ سے پوچھے گی کہ فبیحہ دکھنے میں کیسے ہے تو وہ بتاتی ہے کہ بہت پیاری ہے اس کی مسکراہت بہت پیاری ہے تو ہانیہ جس کو صرف سنایہ سے نفرت ہے کہتی ہے کہ امی فبیحہ کی خوبصورتی ہمارے کام آ سکتی ہے اب ارحم کی والدہ بھی اس پلین پر کام کر شروع کر دیں گی اور پھر بار بار ارحم کے سامنے فبیحہ کی طریقے کریں گی اور اس کے دل میں فبیحہ کے لیے محبت پیدا کریں گی اور انہیں الگ سے ٹائم بھی دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ ارحم سنایہ سے دور ہوتا چلا جائے گا تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنایہ اس سب چیزوں کو سمجھ چکے گی یا نہیں اور گھر بچانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا ایزار کنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ